اسلام علیکم www.lockorzone.com کی طرف سے میں ایک مرتبہ پر آپ سب کو ہوشامدید کہتا ہوں میں ہوں محمد شپیک اور آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ایم ایس ورلڈ ٹو 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 ٹن تو ایم ایس ورلڈ کو اوپن کرتے ہیں یہ پہلی ہی میں نے اوپن کیا تھا کچھ کام کے لیے اسی لیے میرے واس میں نے محس ہوا تھا اب ہم آتے ہیں پائل ٹیپ میں چونکہ ہم پائل ٹیپ ہی میں کام کر رہے ہیں اچھا جی پائل ٹیپ میں میں نے سیو کیا تھا سیو ایس کیا تھا اوپن کیا تھا اور کلوز کیا تھا تو کلوز کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ سیرپ اور سیرپ ریسنٹلی پائل کو کلوز کر دیتا ہے تمام پروگرامز کو سیو کرنے کے لیے آپ یہ بٹن استعمال کر سکتے ہیں یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایم ایس ورلڈ ہول تمام کے تمام بن ہو جائے کلوز ہو جائے تو آپ یہ جو کراس بٹن ہیں اس پر کلک کر دی اس کو کلوز کہتے ہیں تمام پروگرام کلوز ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں چاہتے کیا نہیں یہ جو ریسنٹلی یہ اپلیکیشن پروگرام اپلیکیشن جو پائل ہیں ڈاکومنٹس ہیں اس کو سیرپ اور سیرپ کلوز کر دینا چاہتا ہوں تو آپ پائل ٹیپ میں آکے سیرپ کلوز کے بٹن پر کلک کر دیے کلوز ہو جائے گا جی جناب میں نے آپ کو فیلی بھی بتایا کہ یہ پائل یہ کراس کا بٹن سیرپ تمام پروگرام کو کلوز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کلوز پائل میں آکے یہ کلوز کا بٹن جو ہے یہ سیرپ سیرپ ریسنٹلی جو آئی بھی کارنٹلی جو پروگرام پائل تھا ڈاکومنٹا اس کو سیرپ اور سیرپ کو کلوز کر دیتا ہے جی جناب اب میں آتا ہوں پائل کی طرف اور میں چاہتا ہوں کہ میں سپاس وہ اپلیکیشن والی ڈکسٹاپ جو پر جو اپلیکیشن سیو کیا تھا اس کو اپن کر دینا چاہتا ہوں پر اپلیکیشن یہ اس کو میں اپن کر دیتا ہوں تاکہ اور آگے جا سکیں جی جناب پائل ٹیم میں آج ہم کیا کریں گی انپو کریں گے ریسنٹ کریں گے نیو کریں گے پرنٹ کریں گے جی جناب انپو کا مطلب کیا ہے جی انپو ہمیں یہ بتاتا ہے آپ کے پاس میں نے یہ اپلیکیشن یا یہ جو ٹائٹل بار ہے اس پر لکے اپلیکیشن اب میرے پاس صرف یہ پہل جو ہے اپن ہے اپلیکیشن تو یہ ہمیں اس اپلیکیشن پائل کے بارے میں انپرمیشن دیتا ہے پائل ٹیم میں آکے انپرمیشن یہ انپو کا مطلب ہے انپرمیشن جی جناب یہ کہتا ہے انپرمیشن اپورٹ اپلیکیشن یہ ٹائٹل بار پر لکھا ہے اپلیکیشن نام ہے اگر اس کی جگہ رپک یا محمد شپکل کا تاجوبی ہے اگر آپ لیٹر بھی لکھتے تھے تو یہ انپو میں ہمیں انپرمیشن اپورٹ رپک انپرمیشن اپورٹ محمد شپک یا انپرمیشن اپورٹ لیٹر میمو آپ جو پائل سے کرتے ہیں اس کی انپرمیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انپو میں آ جائے یہ جی جناب اپلیکیشن کے انپرمیشن اپورٹ اپلیکیشن یہ ہمیں کہتا ہے کہ سیڈ راو میں یوزر ہے اور یوزر میں محمد ڈارٹ شپک ہے جو کہ ایک پولڈر ہے اور ڈکسٹاپ پر اپلیکیشن ڈارٹ ٹاکس کی ڈکسٹنکشن پر سیو ہوا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیں وہ پات بھی دکھاتا ہے وہ جگہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کی آپ کی یہ اپلیکیشن یہ لیٹر جو ہے کہاں سیو ہے اور کیدھر ہے جی جناب اگر ہم اس تمام کی تمام ونڈو کے دیکھے تو ہاں ہمیں تری کولمز نظر آئیں گی تری کولمز کیسے نظر آئیں گی یہ فیلے یہ سیو سیو ہے اپن پارپنی کلوز ان پو اس کو ہم پسٹ کالم کہتے ہیں کہا کہتے ہیں اس کو ہم پسٹ کالم کہتے ہیں ..! کو ہم کیا کہتے ہیں سیکند پاک کالم کہتے ہیں اور یہ تیسرا کالم ہے کون سا کالم ہے یہ تیسرا کالم ہے جی جناf اگر آپ ادھر آجائے تو یہ کہتے ہیں اس میں یہ ان فارمیشن دیتا ہے اور یہ تو بٹن دے پرس کالم بٹن کے لیے استعمال ہوتا ہے سیکند کالم جو ہے ان فارمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے پرمیشن کے لیے پھر اپر پیار شیرنگ کے لیے ویجنس کی لئے استعمال ہوتا ہے اور تیسرا کالم جو ہے یہ ہمیں اپنی فائل کی فراپرٹی دکھاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پائل ہے اس کی سائز کتنی ہے کا ورلز کتنے ہیں ویجس کتنے ہیں ٹائٹلز اس کا کیا ہے کمنٹس کیا ہے ریلیٹڈ پیوپل بھی اس کا دیتا ہے تیسرے کالم میں آنے کے بعد یہ نام یہ دیکھیں یہ ہمیں کہتا ہے پراپرٹی ہے شو کرتا ہے سائز کتنے ہیں 12.4 کے بھی ہے 12.4 کے بھی ہے اس پائل میں پیجز کتنے سوری پیجز کتنے ہیں ایک پیجز ہے ورلز پائپ ہے ٹوٹل ایڈیٹنگ ٹائم 30 منٹس ہے ٹائٹل ہے اگر آپ ٹائٹل ریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں میرے ٹائٹل کے ٹائٹل بھی لکھ سکتے ہیں ایٹ آٹھ ٹائٹ بھی کمنٹس بھی لکھتے ہیں ایٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کیا کر دیا تھا کمرٹس نے ٹائٹل جارہ کر دیا تو یہ سکتے ہیں اس کے الانے کے آئیے اس کی والے ہاں relatہ ہے موتی موڈی پائی مطلب دوسری کالم ہمیں کیا کرتی ہے پراپرٹی دیتی ہے اور سیکنڈ کالم جی ہے یہ ہے ان پارمیشن ہمیں دیتا ہے اپورٹ اپلیکیشن جی یا نا چونکہ یہ سیڈی جو ہے میں انسٹائل کی ہے تو ٹو 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 ٹی ایکٹیویٹڈ نہیں اس لئے یہ پہلی کہتا ہے پھرا ایکٹیویٹ پروڈکٹ یہ کیا ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی ایم ایس ورڈ کی جو یہ کاپی جی ہے یہ پروگرام جی ایکٹیویٹ کرے پروڈکٹ ایکٹیویشن ڈیکوائٹ ٹو � میں ایکٹیویٹ کروں گا تو یہ صرف آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایکٹیویشن کے لئے کیا پروڈکٹ ایکٹیویشن کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ پروٹیکٹ ڈاکومنٹ جو ہے یہ کیا کم کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے یہ فائل ہے اپلیکیشن ہے اس کو میں سیو کروں اور یہ فائل صرف میں اوپن کرو اور کوئی بندہ اس کو اوپن نہیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس فائل کو کیا کر سکتے ہیں پاسورد دے سکتے ہیں پاسورد دینے کے بعد یہ کوئی اور اس کو اپن نہیں کر سکتے صرف اور صرف آپ اپن کر سکتے ہیں تو یہ صرف اور س Reverend پروٹیکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے پاسورد دینے کے لئے اگر آپ چاہتے کہ میں اس کو شیئر کروں تو اگر آپ ان کارز کی استعمال ہوتا ہے اس کو ہم باقعال پڑھیں گے اگر آپ اس طرح کریں ایک پائل بنا دیا اور اس کو کیا کریں بغیر سیوکے ہوئے آپ اس کو کلوز کر دیں کہ اس کی ضرورت ہے اور بعد میں اس کی آپ کو پھر ضرورت تو آپ اس پر بٹن پر کلک کر دیں تو وہ خود بخود آ جائے گا یہ جنرہ یہ وینڈو ہے اگر میں اس پر کلک کر دوں اوپن کر دوں جی کہتا ہے ہی ٹھڑی 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 ٹھو ٹھڑی 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 ٹھو ٹھڑی 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 ٹھ انپو کے با یہ ویرجن یہ بھی آپ کو سکھا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ منیج ویرجن جو ہے اگر آپ اس پر کلک کر دے تو پچھلے جو آپ فائل تھی اس کو نہیں سی اکیویٹی اے کی تھی اور آپ اس کو اس کی ضرورت ہے تو اس سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں ریکاور کر سکتے ہیں جی جناب اب آتا ہوں یہ ختم ہوگی اب آتا ہوں ریسن کی طرح ریسن کیا کام کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ تقریباً ایک منٹ دو منٹ پہلے آپ نے جو پیل اوپن کی تھی اس کے بارے میں بتاتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپلیکشن اوپن کیجھا تھا این ویات ایک اول ڈاکومنٹ میں نے لکھ 정도arse تھی یہ اوپن کیجھا تھا لیٹر تھی یہ سب آپ نے کیا ریسنٹلی جو ہے اوپن کیے تھی اور اس کا اب آپ اس کو دیکھو تو یہ بھی پسٹ کاظن ہے یہ بھی سیکنڈ کاظن ہے یہ بھی تڑھ کاظن ہے پسٹ کاظن ہے تو میں نے فہلے آپ کو بتایا کہ سیو آز ایز ہے اوپن ہے کلوس ہے یہ وغیر وغیرہ ہے سیکنڈ کاظن میں موشہ فائل لیمان ٹا بیئے ساتھ اور موشہ آپ کے بعد لائی میں بتاتا ہے ریسنٹ فائل اور یہ اس کا پلیس بتاتا ہے فائل دکھاتا ہے کہ یہ اپلیکیشن ڈاکومنٹس یا فائل کدھر ہیں آپ کو فائل دکھاتا ہے پار ایزامپل یہ کہتا ہے کہ یہ ڈکسٹاپ پر سی ہے سی ہے ڈریو سی میں ہے یوزر ایک پولڈر ہے اس میں ہے اور یوزر کے اندر ایک اور پولڈر ہے ایم ڈاٹ شیف ایک پولڈر اس میں بھی ڈکسٹاپ ہے ڈکسٹاپ کے اندر ایک کیا ہے یہ فائل موجود ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کو پاتھ دکھاتا ہے کہ کدھر آپ کا پل یا ڈاکومنٹ جو ہے سی ہو گیا ہے جی جناب یہ تو ہو گیا اب آتے ہیں نیو کی طرف تو نیو کی طرف کیا کرتے ہیں اگر میں اس پیل کو دیکھوں جی جناب دیکھیں مائن نیم ایز محمد شیفیق یہ میں نے پہلے ہی سی ہو کیا تھا کس نام سے سی ہو کیا تھا اپلیکیشن کے نام سے سی ہو کیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک نیو وینڈو چاہیے کیا چاہیے مجھے ایک نیو وینڈو چاہیے یہ وال نہیں چاہیے پار اگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اپلیکیشن کے نام پر سیو گیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور اپلیکیشن لگ دوں جو کہ کس نام پر موجود ہے اپلیکیشن ون اپلیکیشن ون یا اپلیکیشن ٹوز کو نام دے دوں اور وہ میرے ساتھ سیو ہو جائے نیو کا مطلب یہ کہ آپ ایک نیو داکومنٹس دیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایدھر سے بھی کر سکتے ہیں پیل ٹیپ میں آکے نیو پر کلک کرنے سے اگر ایدھر سے نہیں کرنا چاہتے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایدھر آ جائے سٹارٹ میں آ جائے سٹارٹ آ جانے کے بعد یہ دیکھیں کہ جی اے میں آپ مایکرو ساب ورل کے ہوا ہے اس سے بھی آپ نیو جو ہے ڈاکومنٹس تیار کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس دو یہ کیا ہے نیو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آسان طریقہ سکھا ہوں اگر آپ ایدھر آ جائے سٹارٹ پر اور سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد مایکرو ساب ورل پر کلک کرتی تو یہ میرا خیال میں کچھ کچھ توڑا سا مشکل ہے لیکن آسان طریقہ ہے اگر آپ نیو کو نیو ڈاکومنٹس تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سطرہ کنٹرول پلس ان کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جی جناب کنٹرول پلس ان کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیو یار کنٹرول پلس ان سے نہیں فائل ٹیپ میں آجائے اور نیو کے بٹن پر کلک کر دیجی جناب یہ بھی تری کالم پر مشتمل ہے پسٹ کالم سیکنڈ کالم تر کالم جی جناب یہ ہے بلینک ڈاکومنٹس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے پاس جو یہ مجھے ضرور ہے بلینک ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے یا بلاغ بلاغ پوسٹ کی ضرورت ہے ریسن یہ سب کو ہم باقیادہ سٹپ با سٹپ پڑیں گے آپ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے بلینک پیج کی ضرورت ہے ہاں یہ تو یہ دوسری کالم والی کالم والی جو ایلیمنٹ ہے آپ کو یہ دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ کس چیز کس پارمیٹ کی آپ کو پائل یا ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے تو اس پر کلک کرنے سے یہ دیکھئی جنا تیسری کالم یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ بلینک ڈاکومنٹ کچھ اس طرح ہوگا اگر آپ بلاغ پوسٹ پر کلک کر دی تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا یہ پیج کچھ اس طرح ہوگا اگر ریسن ٹیمپلیٹ پر کلک کر دی تو کچھ اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح اویلیبل ٹیمپلیٹس ہوگا میں نہیں چاہتا ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہو جائے جائے بلینک ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے یہ سب کی سب آپ کر سکتے ہیں میرے بلینک ڈاکومنٹ پر دو مطلبہ کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ جناب یہ کہتا ہے ڈاکومنٹ پور ہے یہ نیو ہے آچا جی نیو پہل کی بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ نیو کیسے کیا کیا کام کرتا ہے اب ہم آتے ہیں پرینٹ کی طرح تو پرینٹ دراصل کس چیز کیلئے استعمال ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ اپنے لیے ایک لیٹر لکھتے ہیں یا میمو لکھتے ہیں یا کوئی اور چیز لکھتے ہیں اپلیکیشن لکھتے ہیں اور آپ اس کو جہینا ہارٹ پام میں کیا اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو آپ پہل میں آکے پرینٹ پر کلک کر دے اور پرینٹ کرنے کے بعد یہ کچھ طریقے انہوں نے دکھا ہے لکھئے پرینٹ ہے سٹینڈر یہ جو پرینٹر ہوتا ہے لیزر جیٹ جو آپ ان کو انسٹال کر سکتے ہیں اور بھی انسٹال کر سکتے ہیں ان کو میں سٹھپ بائی سٹپ آپ کو سکھاؤں گا لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا کر دوں ہوم میں آکے ہوم کا بٹن جو ہے یہ ریبن میں ہوم جو ہے اس کے توڑی سی معلومات ہو جائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے پرینٹ کریں گے اور سیو اینڈ سیم کریں گی جی جناب آج کے لیے اتنا کابی ہے میرا خیال میں کیونکہ یوٹیوب اتنا بہت زیادہ سائز والی ویڈیوز یہ ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتی اس لیے آج کے لیے اتنا کابی ہے دعاوں میں یاد رکھی ہے اور ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 جو یہ ہے ڈبلیو 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 ڈالاکورزون ڈاٹ کام کا ویزٹ کیجئے اگر آپ کو اور ویڈیو کی ضرورت ہو تو آپ لیگن کر سکتے ہیں ڈبلیو 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 ڈالاکورزون ڈاٹ کام